مان باپ کے تعلق سے نا وصوصے بعض دلوں میں آ جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں کمانیا کر رہے ہیں اببہ انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو اببہ طبیعت نہیں پوچھتا پیسے مانگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی نوجوان نے کہا حضور اببہ پیسے مانگتا ہے شارہین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا کہ اس کمانا یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے گوئے تھے وراثت کے نہیں تھے جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے تو اس نے کہا میرے اببہ جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو حضور حکم کیا ہے اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے دوئی باتیں ہیں نا اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے آپ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر کے پاس کانیاں سننے آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے اور بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو آپ باہر کیوں جاتے ہیں آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے آپ یہاں سے فیض لیں حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والی صاحب پیسے مانگتے حکم کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دھون کے نا دھون فرمایا آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پر گوھر کر لے تو آپ کو باپ سے عشق ہو جائے گا یعنی آپ غلام بیدام ہو جائیں گے اس نے کہا حضور اببہ پیسے مانگتا ہے دھون کے نا دھون تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے اببے کا ہے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے آپ کی ذہن سازی کرے گا دین آپ کو کچھ جوان کرے گا آپ کی سوچیں تازہ کرے گا میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیجتوں میں لوگوں کا وجود نہیں تھکا ذہن تھک گیا ہے لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں اور نوجوان مجھ سے اکثر نراز رہنے لگ گئے ہیں میں کوئی بات کروں گا پھر نراز ہو جائیں گے جوان زیادہ ذرا تک گئے یہ زیادہ تک گئے ہیں یہ وقت بھی کہہ دیتے ہیں پورے بارہ سال ہو گئے ہیں کام نہیں چاہتا تین سال ہو گئے ہیں کام نہیں چاہتا اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں پڑی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سا اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچھی بات نہیں کریں گے کہیں گھبرائیں گے نہیں کہیں کمزور نہیں پڑیں گے کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی کہیں آپ کو کمزوری نظر شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں قرآن و سنت کے قریب ہوں پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی نئے سیمینار کی کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی حضور طائف چلے گئے طائف والوں نے پتھر مارے بات لمبی نہیں کرتے اشارہ دیتے بڑی تکلیف دی حضور واپس تشریف لائے ایک جگہ بیٹھے حضرت زید بن عرصہ ساتھ ہیں یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے حضور نے ہاتھ اٹھا دی اللہ مہدی قوم بھی یا اللہ میری قوم کو ہدایہ دے دے انہیں پتہ ہی نہیں جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا تو کہتہ تین سال کام کی ہے چار سال کام کی ہے تھک گیا ہوں پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں تجھ سوک کے ساتھ سویا کرے گا تجھے محنت کرنے میں مزا آنے لگے گا تجھے سرور آنے لگے گا سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت میں اس کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں نبی قریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لئے تباہی کی دعا نہیں کروں گا اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر زرہ زرہ سی بات پہ گھبرائے گا مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا فلانا میری بات نہیں سنتا پھر بڑے بزرگ مایوس ہوں گے آپ دین کے قریب آئیں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں حضور کے ارشادات سے روشنی لیں اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں ہمارے ہاں نا ایک طبقہ عدیبوں کا ہے شاعروں کا ہے ایک بے وکوف سے سیاستدان ہے اللہ ماشاء اللہ سب کنی میں کہہ رہا پر جتنے ہیں انہوں کو تو کہنے دونا جتنے ہیں انہوں کو تو کہنے دونا یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں ماز اللہ کہتے ہیں سارے رنگی اللہ کے سارے روپی اللہ کے یہ کالی ہیں کہتے ہیں دیکھو جو جس کو پکار رہا ہے کسی نے کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے تو خدا کے بندوں اگر سارے روپی اللہ کے تھے تو حضور بطوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے آپ دین کے اتنی بڑی بات کو عقیدہ تحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے جو ملنگ کہلاتے تھے کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب درویش نہیں وہ تقریر نہیں کر دے تقریر کرنے نہیں انہوں نے اپتے مولی صاحب رکھے میں کیوں کر دے تا نہیں انہوں نے ہونڈی نہیں ہونڈی ہونڈی تو مڑ دے کدے نہ انہوں نے کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر نراض ہو گیا ہو اللہ آپ کو خوش رکھے میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے کیسا نوکھا تقسیم کا طریقہ ہے دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعہ کا خطبہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ کیا بات ہوئی بھئی وہ ملانگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں نے کی پتا ہوئے اب ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو دو تین سٹوریاں سنائیں گے کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجائیں گے کہانی ختم ہو جائے گی کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے اور جہاں تک بات اہلِ ذکر کیا اس کا منکار نہیں کرتے اللہ والوں کے تو ہم خادی میں جاروب کش ہیں لیکن آپ سنیئے رسول کریم کا جو طریقہ ہے علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے